السلام علیکم میں ہوں محمد کامران علی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ گھاس دکھا رہا ہوں اس کو پنجابی زبان میں کھوی کہتے ہیں اور طب میں اس کو خس کہتے ہیں اس کا عرق نکالا جاتا ہے اس سے خاص قسم کی خوشبو تیار کی جاتی ہے جس کو روح خس کہا جاتا ہے سہرائی علاقے میں جانور بیڑ بکریاں اس گھاس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دودھ اور مکھن میں اس کی خوشبو آتی ہے یہ آپ اس کی جڑے دیکھ رہے ہیں ان جڑوں سے خاص قسم کا تیل تیار کیا جاتا ہے جسے روح خس کہا جاتا ہے اس کے پتوں کو گھر کی دیواروں پر اور کھڑکیوں پر لگایا جاتا ہے دوب سے بچنے کے لیے اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے باہر سے جو ہوا اندر آتی ہے وہ بہت ہی خوشبو دار ہوتی ہے اس کے علاوہ ائر کولرز میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی خسیں استعمال کی جاتی ہیں اس گھاس سے خاص قسم کی خوشبو کی وجہ سے ارک نکالا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اصل چیز اس کی جڑے ہوتی ہیں خاص تحصیر کے لحاظ سے ٹھنڈی ہوتی ہے اس کا ذائقہ تھوڑا سا کڑوہ ہوتا ہے اس کا جشاندہ بنا کر گرمیوں میں تیز بخار کی حارت میں دیا جاتا ہے جس سے پیاس کی شدت میں کمی ہوتی ہے جلن اور بخار درجہ حرارت میں کمی واقعہ ہوتی ہے پشاب کھل کر آتا ہے نکسیر میں بھی یہ فائدے مند ہے اس کے علاوہ اس کا پانی نکال کر آپ اس کو دوسری ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ ملا کر جلے ہوئے پر استعمال کر سکتے ہیں لیمن گراس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن گراس اور خاص کا کہوہ اس کے اندر نیمو ایڈ کر کے یہ بھی آپ مریض کو پلائیں تو اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاص اور لیمن گراس اور نیمو کا کہوہ تیار کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے بہت ہی خوش سائقہ خوش بودار ہوتا ہے